بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں اسلام آباز سے ایک تو عمران خان کے آج دو بڑے کیسز کا فیصلہ آنا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو سن رہے ہو شاید تب تک فیصلہ آ چکا ہوگا سائفر کیس میں زمانت کیس کا اور دوسرا کہ یہ کیس ہی غلط ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہے تو یہ دونوں کیسز کا آج فیصلہ آنا ہے اور دوسرا مولانا فضل رمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات اس ٹیم دھوم مچی ہوئی ہے کہ یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل رمان کے گھر پہنچ گیا اور ان سے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو اس ٹیم صافی تجزیہ کر رہے ہیں جو ویلاغس آ رہے ہیں جو خبریں ہو رہی ہیں اس کے اندر کتنی صداقت ہے اور اس کے اندر کتنی سچائی ہے اور یہ معاملات کسی ڈیل کی جانب ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں یہ پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا آتے ہیں عمران خان کا ایک تواج سیفر کے زمنت کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا پڑا ہے جسٹس آمر فاروق صاحب نے کافی عرصے سے محفوظ کر رکھا ہے اس کے اندر آج فیصلہ آنا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ انہیں اس کیس میں بائزت بری کیا جائے گا زمنت مل جائے گی عمران خان کو کیونکہ دو کیسز آلریڈی اور چل رہے ہیں آلکادر ٹرسٹ کیس والا اور توشا خانہ کیس والا اور اس میں زمنت نہیں دی گئی عمران خان کو تو ایک سائیڈ سے رلیف دیں گے اپنا بھرم رکھنے کے لیے جو میرا تجزیہ ہے اور دوسری کیس میں پھر گرفتار کر لیں گے پھر عمران خان اندر ہی رہیں گے ایک تو یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا جو کہ جی سائفر کیس ہی غلط ہے اس کے اوپر جو ٹرائل چل رہا ہے اس کیس کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کوئی خاطر خواہ اس میں ایک رلیف ملے گا یہ فیصلہ گول مولی آئے گا جس طریقے سے جسٹس آمیر فاروق سے توقع کی جاتی ہے تو دوسری طرف میل ملاقاتیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں نواز شریف اور پی ایمل این کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا سرویز آ رہے حبیب اکرم صاحب نے جو لاہور کے اندر سروی کیا ہے اس کے تحت اس ٹیم باسٹھ فیصد لاہور کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور اٹھتیس فیصد نواز شریف کا ہے تو یہ بھی بہت پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ان کا ایک ہوا بنا کر پیش کیا جا رہے وہ ساری چیزیں تو ریورس بیک ہو رہی ہیں تو ہمیں ملے گا کیا اور دوسری طرف پی پرس پارٹی بھی اسٹم پی ملین کے خلاف میدان میں آگئی ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے جی تحریک انصاف اگر انتخابات میں نہ ہوئی تو ہم اس انتخابات کو نہیں تسلیم کریں گے یعنی کہ اس کو کوئی بھی انتخابات صاف اور شفاف تسلیم نہیں کرے گا اگر پی ٹی آئی کو شامل نہ کیا گیا کیونکہ پی پرس پارٹی کو اور باقی جو چھوٹی جماعتیں ان کو بھی اب سمجھانا شروع آ چکی ہے بلکہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے ہمیں تو عمران خان کو نکالنے کے لیے جو پورا کریور بنا کر لیا گیا تھا کہ سب کچھ ملے گا لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا بلکہ یہاں تو سب کچھ صرف ایک ہی نواز شریف کو نوازہ جا رہا ہے اور باقی سب کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے اور آخر میں ان کو بھی کیک اوٹ کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ تو کہانی کچھ اور جا رہی ہے اس لیے انہوں نے بھی ابھی بیان داغنا شروع کر دی ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور الیکشن جل سے جلد ہونے چاہیے دوسری طرف مولانا فضل رمان کے گھر وہاں پر نماز کا ٹیم ہوا تو مولانا فضل رمان نے جماعت کرائی تو اس کے اندر بھی علی مند خان اور صدقیصر نے ان کے پیچھے نماز پڑی لیکن اچانک سے اس کے اوپر بھی لاغز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیوں کہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں گی صحافی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ جو ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر پورا میڈیا ہی میڈیا اصل میں طاقتور یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہر قسم کا تغمت لگا کر دیکھ لی کرپشن کیسز گھڑی فلانا دھمکانا لیکن وہ بندہ کسی جگہ سے نہیں جھکا اور کچھ چیزیں اس کے اوپر ثابت بھی نہیں کر سکے اب ان کی کریکٹر جو کردار کوشی کرانی ہے کہ دیکھیں یہ بھی سیاستدان ہے اور یہ بھی انہی کی طرح ہے یہ بھی کرپٹ ہے اور انہی کی طرح یہ بھی بکا ہوا بندہ ہے یہ بھی ڈیل ماغ رہے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا اصل حقیقت یہ تھی کہ مولانا فضل رمان کی ساس فوت ہوئی تھی تقریب انتہ سے گیارہ دن پہلے تو پتھانوں کے اندر یہ کافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دشمن کے ساتھ بھی وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتی ہیں کوئی رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں تو پختون کلچر کے حساب سے علی محمد خان اور اسد قیسر وہ دونوں گئے تھے تازیت کرنے فاتح خانی کرنے انہوں نے فاتح خانی کی نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑے اور وہ باہر آ گئے لیکن باہر جب وہ نکلے تو دیکھا تو پورا میڈیا کھڑا تھا باہر اصل کہانی یہ ہے کیونکہ بار بار میڈیا نے سوالات کیے میں نے بھی کھوج لگانے کوشش کی تو اسد قیسر صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی حالانکہ وہ سادہ لوگ ہیں چلے تو کہیں اس چکر میں یا شاید ان کو کسی نے کہا کہ اچھا ہے یار آپ کو جاننا چاہیے تو یہ وہ لیکن جو طاقتور تھے انہوں نے پورا اور نور لیگ والوں نے یہ بیانیاں کھڑا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کو بھی گندہ کیا جائے اس کے بھی جو یہ تنی پاپلرٹی ہے صرف اس بیس کے اوپر ہے نا کہ یہ ان سے مختلف ہے تو جب یہ چیزیں آئیں گے دیکھیں جی ڈیل ہو رہی یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے تو اس کا پورا بیانیاں تباہ ہو جائے گا امام پیچھے ہٹے گی جو کہ امام اسٹین پیچھے نہیں ہٹ رہی اور دوسرا کچھ دوبارہ ہو رہی ہے کہ تاکہ ان شاروں کو کٹھا کر کے ایک نیا آلائنس بنا دیا جائے امران خان مائنس فارمولے کے اوپر جو پچھلے مرتبہ بھی بہت زور سے چلا تھا مائنس ون فارمولہ وہ کر کے اس طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کی پاپلرٹی ختم ہو جائے یہ مائنس کر دیا جائے اصل کہانی یہ تھی لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ یہ اسٹم پیڑ سافی پیڑ چیزیں جتنی چل رہی ہیں ان کو اس طریقے سے ہوا بنا کر پیش کیا گیا تاکہ امران خان کے اوپر بھی یہ لے ورنہ امران خان جو جلسے میں پہنچتا تھا وہ ڈیزل کا نام لیتا تھا تو پورا جلسہ گاہ گونج اٹھتا تھا آپ کو یادی ہوگا اتنا کٹر خلاف اور دوسرا مولانا فضل امران خان کو یہودی ایجنٹ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے تو وہ باقی سے شاید میں مان لیتا کہ پی ٹی آئی کو الائنس کرنے جا رہی ہے مولانا فضل امران کے ساتھ امران خان یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو پوری اپوزٹ سسٹم ہے یہ ناممکن سی بات ہے کہ مولانا فضل امران کے ساتھ امران خان کو الائنس کرے یا ان سے کوئی مدد مانگے یا ان سے کوئی ڈیل کرے یہی تھی جو آپ کے سامنے باقی آج دیکھتے ہیں زمانت کے کیسز اس کے اندر کیا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کوٹ سے اور امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوگا لیکن نواز شریف اسٹم سخت پریشان ہے ان کے چیزیں ان کی ہاتھ سے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اب تک لیتنے اپنا بہت سارے خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کریں اسلام علیکم